آپ نے اندھیر نگری چوپر ٹرازہ والی کہاوت تو سنی ہی ہوگی یہ کہاوت زلہ پر روان کرلے گھرگاولی کی حقیقت کو بیان کر رہی ہے یہاں عالم یہ ہے کہ آرٹیو آفیس کی کرسیاں خالی دکھائی دیتی ہیں تو وہیں آفیس بابو کے بھر اس سے شل رہا ہے اس کے ساتھ زمدار بابو وینود پورے بھاک کو چلا رہے ہیں بتا دیں کہ آفیس کے بابو وینود کو زلہ پرشاسن نے یہاں چل رہے جنسے بابیان کا نورل ادھکاری بنایا ہے سب سے خاص بات یہ کہ آرٹیو میں بابو وینود برما کے پاس اتنے چارج ہیں کہ ان کو خود نہیں معلوم کہ مرپس کتنے چارج ہیں یا یوں کہا جائے کہ آرٹیو جگدیش بھیل سے ملنے کا راستہ بابو وینود برما سے ہو کر ہی جاتا ہے بتا دیں کہ جلپ پریوین کارلے کا جب جائزہ لیا گیا تو ایک مہلہ کرمچاری اور ایک پروش کہلا با کارلے میں سبھی کرمچاری ندارت بھیلے ہر کمرے میں تالہ لگا ملا وہیں پورے دفتر پرسر میں آورا پشو کا جمع آورا دیکھنے کو ملا اگر بابو وینود کی بات کی جائے تو بابو جی کے پاس سبھی چارج ہیں وہیں سچین گرجہ نے بتایا کہ بابو دینیش ورما آفیس میں نہیں ملتے ان کا کہنا ہے کہ وہ کئی بار آفیس کی چکر لگا چکے ہیں لیکن ان کے لائسنس کا کام پورا نہیں ہوا میں کافی دو تین گھنٹے سے پرسر ہو رہا ہوں اور گوپال سے آیا ہوں میں دو تین بار آ چکا یہاں پر صرف مجھے دیکھنے کو تالہ ملتا ہے اور کچھ نہیں تالے لگ رہتے ہیں ہر کمرے میں میرا یہ لائسنس ہے اس کو بنوانا تھا بلتے ہیں بعد میں آنا ابھی ہم اندر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں اپنے سارے چارے 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 چھتے ہیں بس سیکشن کا ہے اور لوگوں پہ کہنا یہ ہے کہ کسکمرس کا جو آتے ہیں یہ آپ نے لائسنس بنانے کہ آٹیو کا راستہ درش برما جی کے راستے ہوتا ہو جاتا ہے صحیح ہے پھر آپ چملنا پڑتا ہے لوگوں کو پر آٹیو تکا جاتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے اس میں سے سچائے ہی صحیح ہے